دیکھو بیٹا اس سوال کو بھی کائنمیٹکس کے جریعے حل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر ایک لاغ سموت انکلائنڈ ہے تو ایسے صورتحال پر جو اس پر ایکسیلیشن ہوگی وہ جی ٹائم آف سائن ٹھیٹا ہوتی ہے حالانکہ یہ آپ نیوٹنس لاپ موشن میں سیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو معلوم ہو نیگیز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک بوڈی تھی جو کی انکلائنڈ پہلے سکسٹی ڈگری تھا انیشل ویلاؤسٹی یو سے فیکی گئی اور یہ ویچاری جو تھی کیول ایکس ون دوری تک پہنچی یعنی یہاں تک پہنچی اس کا معلوم سمجھے نہیں کہ فائنل ویلاؤسٹی زیرو ہو گئی اور دوبارہ انہوں نے تھارٹی ڈگری سے فیکی تو ایکس ٹو گئی اس کا ریشیو بتانا ہے تو آپ نے کہا سر ہم کو معلوم ہے اس معصوم ہے کہ بیٹا اگینس گریوٹی جا رہے ہو تو پہنچی یعنی فائنل ویلاؤسٹی جیرو ہوئی انیشل یو تھا اور ہم نے آپ سے ایک جاریس کی تھی کہ ہم بتائیں گے نہیں آپ کو معلوم ہے کہ انکلائن پر ایکسیلیشن جی سائن ٹھیٹا ہوتی ہے دوری کتی چلی ہے ایکس ون چاہیی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ٹو جی سائن ٹھیٹا ہے ایکس ون ہے وہ ایو اسکوائر کے برابر ہے سائن ٹھیٹا پہلے کے کیس میں کیا ہے آپ کے پاس اس کو اگر ہم دیکھیں سکسٹی ڈگری ہے یہاں ہی لکھ لیتے ہیں ٹو جی سائن سکسٹی ڈگری ایکس ون ایڈ کر ٹو دوسری میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بلکل سیم باڈی تھی سیم انیشل ویلاؤسٹی سے فیٹی گئی لیکن اب کی بار انکلائنڈ تھارٹی ڈگری کر دیا گیا اور یہ جاتی ہے یعنی فائنل ویلاؤسٹی جیرو ہو جاتی ہے اس بار وہ ایکس ٹو ڈسٹینس جاتی ہے تو ہم یہاں لکھ لیں بٹا اتنا سمجھ رہو ٹو جی سائن تھارٹی ڈگری اب کی بار ایکس ٹو گئی انیشل ویلاؤسٹی سیم تھی آپ کو نکالنا کیا ہے ایکس ون اور ایکس ٹو کا ریشیو ریشیو کا مطلب ہے بھاگ کر دیجئے تو ٹو جی ٹو جی گائب ہو گیا بٹا یہاں سے سیم انیشل ویلاؤسٹی تھی تو گائب ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا سائن تھرٹی روٹ 3 بائی ٹو ایکس ون اپن سکسٹی ساری سائن تھرٹی ون بائی ٹو ایکس ٹو اس ایکل ٹو وان ڈیوائیڈ ہوا اس پہ اپن اس پہ دیکھیں اگین ٹو ٹو گائب ہو گیا تو آپ کا کیا بچا روٹ 3 ایکس ون اپن ون ٹائم ایکس ٹو اس ایکل ٹو ون آپ کو کیا نکالنا تھا آپ کو نکالنا تھا ایکس ون اپن ایکس ٹو ون اپن روٹ 3 اس کام ریشو کا مطلب ہے ون ریشو روٹ 3 ہے کوئی نیاس تھرڈ اس دہ کریکٹ option مشرمت موسیقی